بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عزمان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل سٹرونگ عزمان ہمیں اشارے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیکن ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے اللہ تعالیٰ کوئی نوکہ ایسا اشارہ ہمیں ضرور دیتا ہر انسان کو کہ جو اس بات کی نشاندہ ہی کر رہا ہوتا ہے کہ آگے کچھ غلط ہونے والا ہے تو ہم اس کو نہ ایڈاپٹ کریں لہور سے اچھرا بزار کے پاس گیارہ دوست اور کزن آپس میں مل کے جنہوں نے پلان بنایا کشمیر جانے کا عید کی چھوٹیوں میں لیکن وہ پلان کینسل ہوا اس کے بعد دوبارہ بنا اور پھر وہ دوبارہ حادثے کا باعث بنا ان کی جو جیپ ہے وہ اس ٹیم جو دریائے نیل ہے اس کے اندر گر چکی ہے جس میں سے کچھ دوست لا پتہ ہیں اور یہ بیت بھی ہو گئی ہے کچھ لوگ ابھی تک ملے نہیں ہے پلان کیسے بنا کینسل کیوں ہوا پھر دوبارہ کس نے بنایا آئیے جانتے ہیں انہی کے ایک دوست میرے ساتھ ہیں جی اسلام علیکم مجھے یہ بتائیں کہ جب گیارہ دوست جو کزن آپس میں تھے دوست بھی تھے انہوں نے پلان بنایا جانے کے لیے تو یہ عید کی چھوٹیوں میں پلان بنا تھا کہ ہم کشمیر گھومنے جائیں گے یہ انہوں نے روزوں میں پلان بنایا تھا اور کافی دیر سے اس پلان پہ وہ آپس میں ڈسکس کرتے تھے کہ ہم نے عید کی چھوٹیوں میں ہم نے مری جانا ہے نران کا کان جانا ہے کشمیر جانا ہے انہوں نے ٹور کا اپنا پلان بناتے رہتے تھے اسی میں عید کے دوسرے دن ان کے دوست عویس کی ایکسیڈنٹ ہوا ساتھ ولی تھا اور اس میں عویس کی ٹانگ ٹوٹ گئی جس میں انہوں نے اس کو ریسکیو کیا اور اس کو لہور کے ہسپٹل میں جا کے ایٹمنٹ کروایا اور وہاں سے اس کا ٹریٹمنٹ کر کے اس کو دسراج کروا کے گھر لے کے آئے اس کے دو دن بعد انہوں نے دیکھا کہ ہمارا جو دوست ہے وہ اب سٹیبل ہے پھر ان دوستوں نے کہا کہ اب ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ اب ہم چلے جائیں اس نے ان سے بات کی اس نے کہا یار آپ میرا تو جو نقصان ہونا تو ہو گیا آپ لوگ سارے چلے جو میری ویعہ سے آپ لوگ اپنا پلانڈ کینسل نہ کرو لیکن پہلے جب عویس کا ایکسیڈنٹ ہوئے تو عویس بھی ساتھ جا رہا تھا اور جب اس کا یہ انسیڈنٹ ہویا تو اس کے بعد اس نے کہا کہ اب میری تو ٹانگ ٹوڑ گئی ہے تو میں تو جا نہیں سکتا آپ لوگ میری ویعہ سے اپنا پلانڈ کینسل نہ کریں تو آپ لوگ چلے جائیں پہلے انہوں نے پلانڈ کینسل کیا جی بلکل انہوں نے کینسل کیا کہ دوست کی ٹانگ ٹوڑ گئی ہے اب ہم اپنا پلانڈ کینسل کر دیتے ہیں کیونکہ ایک دوست اگر نہیں جا رہا تو میں باقیوں کو بھی نہیں جانا چاہیے اس کے بعد پھر اس ہی نے کہا ویعہ سے نے کہا کہ آپ لوگ چلے جائیں جی ویعہ سے نے کہا کہ آپ میری ویعہ سے اپنا پلانڈ کینسل نہ کریں اسی طرح پھر اب جب یہ کل رات ہمیں جب پتا چلا کس دن نکلے ہیں یہ یہ نکلے ہیں جو میں رات کو رات کو یارہ بجائے اور کل ریسن جی ہمیں پتا چلا رات کو جب ہم امیلیٹری کی کال آئی وہاں سے انہوں نے کہا جی ہمیں تین آئی ڈی کارٹ ملے ہیں جس میں ایک کا نام موین ہے ایک کا نام اسنین ہے اور ایک کا نام کلامی رہا اور ایک کا نام زین ہے زین کی تو فوٹیج بھی بنی اور جو کہ فیس بک پہ اپلوڈ بھی ہوئی اس میں اس کے کافی انجر تھا اور کرٹیکل کنڈیشن میں تھا اس کو انہوں نے اس کو ریسکیو کر کے ہسپٹل میں شفٹ کروایا اور اس کے بعد پھر جب انہوں نے رات کو ہمیں انہوں نے کچھ گروپ میں جو ٹورزم والے ہوتے ہیں ان کو انہوں نے کہا کہ یہ ایک جیب جو ان سے کھائی میں گر گئی ہے آپ لوگ پتہ کروائیں یہ تین آئی ڈی کارٹ ہیں اور کس ایڈیے کے ہیں آپ اس میں رابطہ کر کے دیکھیں یہ کس جگہ کے ہیں اسی جگہ پہ یہ مقبور روڈ پہ ہے ٹورزم کا کوئی لڑکا ہے وہ وہاں پہ یہ ٹیور کرواتا ہے اس نے دیکھا کہ یہ اچھرا کے رہاشی ہیں اس نے پھر ان سب کو کنٹیک کے ساتھ یہ پیچھے مقبور روڈ پہ آیا وہاں سے انہوں نے لوگوں سے پوچھا انہوں نے پھر آمتہ کو اس کو پنچھایا اس نے جب ہمیں آئی ڈی کارٹ دکھایا سب ایڈیے والوں کو اور ہم نے کنفرم کیا کہ یہ تو واقع ہمارے ایڈیے کے لڑکے ہیں اس کے بعد جو لڑکے جن کا ایکسیڈنٹ ہوا یہ میرے دوست کے کزن بھی ہیں اور میرے دوست بھی ہیں چھوٹے بھائی بھی ہیں اور ہمارا اس طرح پیار ہے جس طرح چھوٹے بھائیوں کا پس میں کھونی رشتہ ہوتا ہے تو جب ہمیں پتا چلا رات کو پھر اس کے بعد ہم نے ان کو پورے نام کے ساتھ ان کو وہاں پہ کنٹیکٹ کیا اور ان کو بتایا کہ یہ نام ہے جن میں ہمارے جو لڑکے ہیں شانواز عزر حسنین ولید رحیم ہان اس کے بعد بلال اور موین اور زین حسن ولید یہ لڑکے جو ان سے تھے یہ ہمارے اپنے لڑکے تھے شانواز لڑکے تھے یارہ میں جب پتا چلا کہ تین کی حالت critical ہے critical میں حسنین تھا موین تھا اور غلامیرہ تھا جو ہمیں وہاں سے information آئی کہ اس میں غلامیرہ کی جو condition ہے وہ کافی critical ہے اور وہ شاید expiry میں جا رہا ہے تو پھر بھی ہمیں یقین نہیں ہے ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ پا خیر حافیت سے وہ آجیں اور باقی جو ہمارے بھائی ابھی تک لا پتے ہیں جن میں شانواز ہے ولید ہے حسن ہے عزر ہے باقی بلال ہے وہ ابھی تک ہمیں کوئی ان کی کوئی information نہیں رسکی ہو رہی ہے لیکن کوئی کسی کے information ابھی تک ہمیں کسی کو بھی معلوم نہیں ہے جو وہاں کے مقامی لوگ تھے انہوں نے رات کو footage کے زیرے جو جو میں دکھایا وہ ہم نے دیکھا اور شیئر کیا ہم نے ساروں کو آپس میں اور جو information ہم تک تھی ہم نے سب کو پنچائی شادی کس کی تھی شادی عزر کی تھی کچھ دن بعد لیکن بات کہتے ہیں کہ اگر قسمت میں اسی طرح ہی لکھا تھا تو اللہ پاک بہتر جانتا ہے اس میں سے چھوٹے بھی بچے تھے گیار 18 سال 19 سال کے اس میں سے سب سے جو مہاری ایج کا تھا شاہ نواز وہ سب سے بڑا تھا باقی جو لڑکے تھے وہ کوئی 28 18 کے 17 کے 16 کے چھوٹے تھے ان میں دو لڑکوں کی شادی تھی ایک زین اور ایک شاہ نواز زین کے دو بچے ہیں ایک بیٹی ایک بیٹا ہے شاہ نواز جو ان سے وہ مہاری ایج کا تھا اس کا بھی بچہ نہیں تھا لیکن یہ دو شادی شودہ تھے جن کے بھی ریسینلی شادی ہوئی ہوگی دو تین سال پہلی ہاں جی بلکل کیا پیغام دینا چاہیں گے یہی دینا یہی دینا چاہوں گا کہ جو ریسکیو میں اپریشن چال رہا ہے میری یہی تمام اعلی افسران سے گزارش ہے کہ اس ریسکیو میں ہمیں اچھی سے اچھی جو چیزیں ہیں وہ فرام کی جائیں تاکہ جو ہمارے بھائی اس وقت ہمیں مل نہیں رہے وہ کئی سے بھی ہمیں کنٹیکٹ میں آ جائیں جو مچینری اچھی ہے وہ یوز کروا کے ہمارا یہ جو دروس جو ہم دل دل میں ہم سوچ رہے ہیں کہ خدا نہ ہاستہ کوئی مسئلہ نہ ہو گیا اور جو ان کے گھروں میں کنڈیشن چال رہی ہے اللہ پاک ان سے ہمیں محفوظ رکھے سب کی والدہ کو پتا چل چکا ہے جی ابھی ہم نے کسی کی والدہ کو کچھ بھی نہیں بتایا اور نہ ہمیں پتا ہے تو یہی ہے کہ جو ہمیں انفرمیشن کلیکٹ ہوتی ہے اس کو پھر آگے ہم ناظرین آپ نے سارا واقعہ جانا کہ گیارہ دوست اور تھی اور ساتھ دو جو ہیں اس میں میریٹ تھے جس میں سے ایک کے دو بچے بھی ہیں وہ سب جو ہیں ان کو پہلے اشارہ ہوا تھا جب ان کے دوست کے ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو ٹکٹیں کینسل کروائی گئی لیکن موت جو تھی وہ ان کو کھینچ کر دوبارہ ٹکٹیں کروائی اور لے گئی کشمیر تک وہاں جا کر ان کی جیپ جو ہے وہ گری ہے کھائی کی اندر دریائے نیلم کے اندر اور ابھی تک ان میں سے ایک کی ڈیتھ ہوگی باقی کریٹیکل کنڈیشن اور کچھ دوست ابھی تک اور جو کزن آپس میں وہ ملے نہیں ہیں تو اللہ کرے کہ انشاءاللہ وہ جلد از جلد آپریشن ان کا کمپلیٹ ہو جائے اور ان کی کوئی اچھی اور خیر کی خبر آئے تاکہ سب جو لوگ انتظار کر رہے ہیں اپنے دوستوں کا اپنے کزنوں کا سب ان کو صحیح سلامت جیسے وہ ہنستے کھیلتے گئے تھے ویسے واپس مل جائے ڈیر سرا خیار رکھئے گا اللہ حافظ